جس سلام علیکم ہماری سورٹ صرف کراچی تک ہی محدود رہ گئی ہے کہ بھائی کراچی کے علاوہ کوئی بندہ ہمیں پرڈکٹ دے گا ہی نہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ بھائی کراچی کے علاوہ راول پنڈی اسلام آماد میں بھی ایسے ٹاپ کے ہولسلر مجود ہیں جہاں سے آپ لوگوں کو اچھی سورسنگ مل سکتی ہے اتنے بڑے بڑے امپورٹر بیٹھے ہیں جو کراچی سے بھی زیادہ ان کے ریٹس اچھے ہیں ساتھ گیارہم بجے سے ہمارا سفر شروع ہوا اور صبح تقریباً آٹھ نو بجے ہم جو ہے راول پنڈی پہنچ گئے تقریباً ساتھ سے آٹھ بجے کے درمیان ہم نے ناشتہ کیا ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے سپر ڈراب شپنگ میں انویسمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ہم سے ملے بغیر جا ہی نہیں سکتے ہم نے کہا کہ بھائی چلیں آ جائیں آپ لوگوں سے مل لیتے ہیں وہاں پر تھوڑا تھا سپر ڈراب شپنگ کو ڈسکرائب کیا اس کو ڈسکرائب کرنے کے بعد ہم پہنچے ہمارے اپنے ویئر آوس میں جہاں سے بھائی آپ لوگوں کو ڈراب شپنگ ملتی ہے جہاں سے آپ لوگوں کے آرڈرز فلفل ہوتے ہیں ہمارا لودرام باولپور ملتان راول پنڈی اسلام آباد میں ویئر آوسز ہیں جہاں سے ہم لوگ آپ لوگوں کو ڈراب شپنگ پروائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں تک راول پنڈی میں بھی ہمارا آفیس جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا جہاں پہ آپ لوگوں کو لائف کلاسز دی جائیں گی ٹھیک ہے ویئر آوسز کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے گیگا مال کے اندر راول پنڈی میں ہماری اپنی شاپ ہے جہاں پر ہماری انویسمنٹ بھی ہے ان کے ساتھ پارنرشپ بھی ہے جس میں ہم لوگ فیزیکلی پنڈی کے لوگوں کو اسلام آباد کے لوگوں کو ڈریکٹ چائنہ کا مال پروائیڈ کرتے ہیں ہول سیل کے اوپر ریٹیل کے اوپر یہاں سے فارق ہونے کے بعد ڈریکٹ ہم چائنہ مارکیٹ پہنچے چائنہ مارکیٹ میں بھائی ٹوپ کے ہول سنر بیٹھے ہیں آپ لوگ کراچی کے ہول سنر کو بھو جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو انویسمنٹری آپ کو چاہیے جو آپ لوگوں کو چائنہ پروڈکٹ چاہیے کوئی بھی سورسنگ کروانی ہو سب سے بڑے ایمپورٹر یہاں بیٹھے ہیں چائنہ بزار میں راجہ بزار میں ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر یہاں تھے ہم نے ٹائم بیٹھایا یہاں تھے کچھ انویسمنٹری بھائے کی پھر ہمارے سٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ ہی تھے تقریبا تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کیا اس کے بعد ہم ڈریکٹ نکلے اپنی لوکیشن کے اوپر نکلے بھائی تھوڑا سا ریسٹ کرنا تھا کیونکہ صوبہ کے ہم جو ہے انویسمنٹری دیکھنے لگے تھے کم سے کم ساتھ آٹھ لاکھ کی پرچیزنگ کی وہ انویسمنٹری کو جو ہے وہ بلٹی کروایا بلٹی کروا کے ڈریکٹ ملتان پہنچایا اس کے بعد رات کو ہم نے پنڈی میں ہی سٹے کیا ڈی ایچ اے فے سکس کے اندر انویسمنٹس ایکشن میں آپ لوگوں نے نام سٹی نے لازمی بتانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ٹیم راول پنڈی کے جتنے بھی ہول سیلر دیں ان کا نمبر پروائیڈ کر سکے صبح صبح ہم نے اپنے واپس ہی ملتان نکلنا تھا کیونکہ ہمارا سارا کام جو ہے راول پنڈی کا ہو گیا تھا الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ جو ہم سے دراز سیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی فری سکیں بھائی فیسے وغیرہ نہ پڑیں یہاں پر سکیر صاحب کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ سپر ڈراب شپنگ میں تھوڑا سا پروڈکٹس کو انکریز کریں اور فری والوں کو بھی پروڈکٹ دیں تو فری والوں کو بھی پروڈکٹ دیں گے بھائی انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ورکنگ ہماری سٹارٹ ہے الحمدللہ بس تقریبا ہم صبح صبح 11 بجے نکلے تھے اور واپس ہماری الحمدللہ 12 بجے سٹارٹ ہوئی اور تقریبا 8 بجے 9 بجے ہم ملتان پہنچ گئے اللہ پاکہ آپ سب کو کمیاب کریں بہت شکریہ